ایک ایٹی نائن بیچ کے آئی ایس آفیسر ہے جن کے خلاف کچھ ایلیگیشنز پبلک ڈومین میں کچھ سمیسے ہیں اور یہ ایلیگیشنز اربند کیجریوال جی کے مکہ منتری بننے کے پہلے کہتی ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو کمپیوٹر اور سوفیر سپلائی کرتی ہے انڈیور سسٹمز جن کو یوجنابت طریقے سے جان بوجھ کر ڈلی سرکار کے کئی کنٹریکٹس میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور وشش روح سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں جہاں شیمان راجندرکمار گپتہ جی پوسٹڈ تھے جس ویبھاگ میں وہاں پر انہیں کئی آرڈر ملے ہیں وہ آرڈر کتنے ہیں کیا ہیں یہ انویسٹیگیشن کی بات ہے لیکن جو عروب آئے ہیں وہ یہ ہیں کی کئی معاملوں میں وہ الون نہیں تھے کئی معاملوں میں انہوں نے ٹنڈر نہیں دیا تھا کئی معاملوں میں نومینیشن نہیں تھا یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں سی بی آئی نے آلڈی کلاریفائی کیا ہے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سی ایم کے دفتر پر نہ ریڈ پڑھی نہ ان کے دفتر کو چھوا گیا جو ان کے سیگریٹری کا دفتر ہے اور اس کے پی ایس کا وہاں پر سی بی آئی نے ریڈ کیا ہے ہمیں یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ سی بی آئی نے یہ سرچ وارنٹ کر کے ریڈ کیا ہے مکھ منتری جی نے جو بھارت کے پردھان منتری لوکٹری پردھان منتری نریندر موڈی جی کو کائر کہا ہے اس کے ہم بھرسنا کرتے ہیں اروند کیج نیوال جی کو مافی مانگنی چاہیے بھارت کے پردھان منتری سے کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سی ایم کے سیگریٹری کے خلاف اگر بھشتا چار کے عاروپ ہے اور اگر کوٹ کا سرچ وارنٹ ہے تو سی ایم سے پوچھنا پڑے گا میں تھوڑا عام آدمی کے اپنے مطروں کو تھوڑا سا قانونی گیان دینا چاہوں گا کہ اگر ودھائک اور سانسد بھی گرفتار ہوتے ہیں تو گرفتاری کے پہلے پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے پوشتاج کے پہلے پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے اگر آپ گرفتار ہو گئے تو اس سپیکر کو یا راج سما کے چیون کو بتانا ضروری ہے